بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے خوش قبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اخوت فانڈیشن پورے پاکستان میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت بلا سود کرزہ فراہم کر رہا ہے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو اپنے گھر کی آمدن کو انکریز کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں اب آپ اخوت فانڈیشن سے بلا سود کرزہ لے کر اپنے گھر کی ذاتی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور اس کرزے کو آپ کاروبار میں استعمال کر کے اپنے گھر کی آمدن کو بڑھا سکتے ہیں اس بڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اخوت فانڈیشن آپ کو کامیاب جوان پروگرام کے تحت کتنا کرزہ فراہم کر رہا ہے اس کے لئے اہلیت کا میار کیا ہے کنی شراط تضوابیت کو پر آپ کو کرزہ دیا جائے گا تمام در ڈیٹیل اس بڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بیس ٹیپ فراہم کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے ایک چیز کو سمجھنا ہے غورنمنٹوہ پاکستان نے کلیبریشن کی ہے پاکستان پیویٹی اولیشن فنڈ اور اس کے ساتھ جو دوسری ارگنیزیشن ہے جیسے اخوت فانڈیشن تو ان تمام ارگنیزیشن کے ساتھ مل کے غورنمنٹوہ پاکستان نے انٹریسٹ فری لونز کی مطارف کروئی ہے جو کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت آپ کو کرزہ دیا جائے گا اس سکیم کے تحت اب یہ سکیم کیا ہے یہاں پہ انیشے بھی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے پرائیم منسٹر انٹریسٹ فری لون تو پرائیم منسٹر انٹریسٹ فری لون یہ کامیاب جوان پروگرام کو ہی کہا جاتا ہے تو اس سکیم کے تحت آپ کو کرزہ دیا جائے گا اخوت فانڈیشن کے جانب سے تو یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کرنے اگر آپ اخوت فانڈیشن سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی چار بڑی شرطیں ہیں اگر آپ ان چار شرطوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ ایزی لی جو ہے اخوت فانڈیشن سے کرزہ حسنہ حاصل کر سکتے ہیں فرق کریں اگر آپ پچاس ہزار پر کرزہ لینا چاہتے ہیں تو جب آپ اخوت فانڈیشن سے پچاس ہزار پر کرزہ لیں گے تو آپ نے پچاس ہزار پر کرزہ ہی واپس کرنا ہوگا کسی قسم کا آپ سے سودھ نے چارج کیا جائے گا کسی قسم کے آپ سے سربس چارجز نہیں لیا جائیں گے بالکل سودھ سے پاک آپ کو یہ قرضہ دیا جائے گا اچھا کون سے چار شرطیں ہیں نمبر ون پہ جی شرط یہ ہے اخوت فانڈیشن جو ہے کہتا ہے کہ یہ قرضہ سکیم صرف اور صرف پور لوگوں کے لیے ہے غریب لوگوں کے لیے ہے اگر آپ پس سماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں اگر آپ کمزور لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے غریب لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ کے گھر کا غربت کا سکور چالیس فیصد تک ہے سو میں سے تو آپ اس قیم کے لیے اہل ہیں آپ بلا سودھ کرزہ لے سکتے ہیں دوسرے شرط دوستو یہ ہے آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ اپنے گھر کی عامدن کو انکریز کریں گے بڑھائیں گے اس قرضے کو استعمال کر کے تیسری شرط یہ ہے کہ پچاس فیصد قرضے جو ہیں وہ خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو خواتین ہیں وہ بھی کرزے کے لیے اپلائی کریں جو مرد حضرات ہیں وہ بھی کرزے کے لیے اپلائی کریں گے تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اس قیم کا بسکلی مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کو بلا سودھ کرزہ فراہم کر کے ان کے گھر کی عامدن کو بڑھا جا سکے یہ اخوت فونڈیشن جو ہے اوبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتا ہے اخوت فونڈیشن کے جو مقاصد ہیں ان میں یہ چیزیں شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کون کون لوگ اس قیم کے تحت کرزہ لے سکتے ہیں بسکلی یہ وہ شرطیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا اگر آپ انہیں شرطوں کو پورا کریں گے تو آپ اخوت فونڈیشن سے بلا سودھ کرزہ لے سکتے ہیں نمبر ون پہ جو بھی بندہ کرزہ لینا چاہتا ہے اخوت فونڈیشن سے اس کے پاس کوئی نہ کوئی بزنس پلان ہونا چاہیے ٹھیک ہے بزنس پلان کا مطلب یہ ہے جب آپ اخوت فونڈیشن کے پاس ہیں گے کرزہ لینے کے لئے اخوت فونڈیشن آپ سے پوچھے گا کتنا کرزہ آپ کو چاہیے کس کام کے لیے چاہیے تو آپ نے اخوت فونڈیشن کے نمائندے کو بتانا ہوگا جی میرے پاس یہ بزنس پلان ہے اور اس کام کے لیے مجھے کرزہ چاہیے ٹھیک ہے فرض کریں کہ بندہ کہتا ہے جی میری کرانیس ٹھوڑ کے دکان ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا مٹا میرے پاس کام پہلے سے موجود ہے میں اس اپنے کام کو بڑھانا چاہتا ہوں مزید توسی دینا چاہتا ہوں یہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس کوئی ٹیکنیکل ڈپلومہ موجود ہے وہ کہتا ہے جی میں الیکٹرونس کی فلان شعبے میں دکان اوپن کرنا چاہتا ہوں شوپ اوپن کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس کوئی تجربہ ایکسپریئنس ہونا چاہیے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تجربہ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ڈگری ہے تو یہ چیزیں جو ہے بہت میٹر کرتی ہیں کہ یہ بندے کے پاس بزنس پلان موجود ہے ٹھیک ہے ایک تو بزنس پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر دو پہ آپ کے غربت کا سکور جہاں چالیس فیصد تک ہونا چاہیے نمبر تین پہ آپ کی اٹھارہ سے ساٹھ سال کے درمیان میں ہونے چاہیے نمبر چار آپ کا شناختی کا ڈبنا ہوا ہونا چاہیے نمبر پانچ آپ اکنومکلی اکٹیو ہونے چاہیے یعنی کسی قسم کو ڈیسیبیلٹی آپ کو نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نمبر چھے پہ آئیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی قسم کے کریمنل نہیں ہونے چاہیے کریمنل منز کے اگر آپ نے کسی قسم کی غلط اکٹیوٹی میں آپ شامل ہیں آپ کے اوپر فیاد درجہ ہے اگر آپ پولیس کو مطلوب ہیں تو آپ کریمنل زمرے میں آئیں گے آپ قرضی کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد نیچے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی سوشل کریکٹر آپ کا اچھا ہونا چاہیے مینز کے آپ کا جو خاندان ہے اس میں آپ اچھے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی قسم کے آپ اشتہاری نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آخری شرط یہ ہے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے اگر آپ اخوت فانڈیشن سے سوت کی بغیر کرزہ لینا چاہتے ہیں تو دو گرنٹی کے طور پر بندے آپ نے مہیا کرنے ہوں گے اپنی فیملی ممبر ٹھیک ہے آپ کے خاندان کے دو بندے آپ کی گرنٹی دیں گے کہ یہ بندہ کرزہ واپس کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کرزہ واپس نہیں کریں گے تو پھر جو بندے آپ کی گرنٹی دے رہے ہیں اخوت فانڈیشن ان کو پکڑے گا ان سے آپ کا کرزہ نکلوائے گا تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں کرزہ آپ کو کتنا ملے گا اور کتنی مدت کے لیے ملے گا تو جیسا دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اخوت فانڈیشن آپ کو بلا سوت کرزہ فرام کر رہا ہے تو میکسیمم لون سائز رکھا گیا ہے پچاس ہزار روپے پچاس ہزار بے کا آپ کو بلکل سوت سے پاک اسلامی طریقے کے مطابق کرزہ دیا جائے گا اگر آپ پچاس ہزار روپے سے زیادہ کرزہ لینا چاہتے ہیں فار ایزمپل آپ پچاس ہزار سے پانچ لاکھ تک کرزہ لینا چاہتے ہیں یا دہ ہزار سے پانچ لاکھ تک کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر اخوت فانڈیشن کی اور کرزہ سکیم ہے آپ نے پھر ان کی طرح موف کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو صرف کامیاب جوان پروگرام کے تحت اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں پرائم منسٹر انٹریسٹ فری لون سکیم کے تحت تو پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار روپے تک کرزہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور آپ چیز نوٹ کر لیں اگر آپ اخوت فانڈیشن سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر جو مارک اپ ہے وہ کسی قسم کا آپ کو نہیں پی کرنا ہوگا ٹھیک ہے جو سربس چارجز اور مارک اپ آپ سے کسی قسم سے نہیں لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ وہ تفصیلات ہیں جس کا جاننا آپ کے لیے لازمی اور ضروری تھا میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب آخری بات آ جاتی ہے یہ پیسے آپ کو کہاں پہ ملیں گے اور کیسے ملیں گے جب دوستو آپ درخواہ جمع کروائیں گے اخوت فانڈیشن کو تو اگر آپ کو درخواہ سے منظور ہو جاتی ہے تو آپ کے علاقے میں جو مسجد ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا جائے گا ایک کانفرنس رکھی جائے گی اس میں آپ کو پچاسزار رپے کا چیک دیا جائے گا اخوت فانڈیشن نورملی کرتا یہی ہے کہ جو ان کے دفاعات ہیں تحصیل کے اندر یا یوسی کے اندر جو ان کے قریب ترین مساجد ہوتی ہے وہاں پہ سارے لوگوں کو بلائی جاتا ہے مسجد کے اندر جن جن لوگوں کو کرزے منظور ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بلانے کے بعد ان کو مسجد کے اندر پیسے دیے جاتے ہیں اس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بھی بیٹھ جاتی ہے بھئی ہم نے واپس کرنا ہے اللہ کے گھر میں ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ان کا طریقہ کار ہے مسجد میں کرزہ تقسیم کرنے کا ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اب دوستو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے دوستو سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے قریبی کسی بھی اخوت فانڈیشن کے دفتر میں آپ نے چلے جانا ہے اب آپ کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اخوت فانڈیشن کا دفتر کہاں پہ موجود ہے تو دوستو اس کے لئے میں آپ کو لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنا ہے کے بعد آپ اس پیج کو پر آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اخوت فانڈیشن کے پورے پاکستان میں جتنے بھی دفاتر ہیں ان دفاتر کے نام ان دفاتر کا فون نمبر وہاں کے منیجر کا نام ٹھیک ہے اور دفتر کا مکمل اڈریس یہ ساری تفصیلات یہاں پہ انہوں نے دے رکھی ہے ٹھیک ہے فرسکرین اوپر دیکھیں یہاں پہ جی نام آپ کو لکھا ہونا زرارہ نیم آف برانچ ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیم آف برانچ آ جائے گا یہاں پہ برانچ منیجر کا نام آ جائے گا یہاں پہ فون نمبر آ جائے آپ کے پاس یہاں پہ اڈریس آ جائے گا مکمل اس کے بعد پریوینس آ جائے گا کون سے صوبے میں آئے وہ برانچ اس کے بعد سٹی نیم آ جائے گا اس کے بعد ایریا منیجر نیم آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری تفصیلات یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو اخوت فرنڈیشن کے تقریبا نو سو کے قریب دفاتر موجود ہیں پورے پاکستان میں ان کا ڈیٹا آپ کے سامنے یہاں پہ آ چکا ہے آپ نے تحصیل کا ڈیٹا نکالیں اور اڈریس آپ کے سامنے ہوگا آپ اپنے تحصیل میں اخوت فرنڈیشن کے دفتر میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس نقشے کو دیکھویں تو سب سے زیادہ جو اخوت فرنڈیشن کے دفاتر ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں پنجاب کے بعد سندھ آ جاتا ہے سندھ میں سب سے زیادہ اخوت فرنڈیشن کے دفاتر ہیں اس کے بعد یہ گلگل بلتستان اور کیپی کی کا علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ خوبت فرنڈیشن کے دفاتر موجود ہیں ٹھیک ہے تو لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر دیا ہوا ہے بھئی آپ اوپن کریں اور اس میں اپلائی کریں آپ کو صحیح انفرمیشن پروائیڈ گئی گئی ہے اس طرح کی اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے فوری طور پر بینک سینو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کو پر آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر اچھے اچھے وڈیوز ملتی رہتی ہیں جو آہ نورملی عام آدمی کو فائدہ پچھاتی ہیں اگر آپ پاکستانی ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے تاکہ آپ اس طرح کے مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھ سکیں وڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں